اسلام میں خون کا آتیا دینا اس کی اجازت ہے خصوصاً عورت کے جسم کی عورت کے جسم اگر زندگی میں ڈاکٹر کے سامنے ننگا ہو سکتا ہے تو اس کی اجازت ہے ہاں جے اس کی اجازت ہے جہاں خطرہ ہے وہاں اجازت ہے جہاں خطرہ کوئی نہیں وہاں اجازت نہیں ہے ترجماتی اس لئے اس محلو کو اٹھائیں ہی نہ آپ جو خدا تعالی نے بنیادی سائنسی حقوق رکھے ہیں انسان کے اوپر اور انسان کے سائنس پر رکھے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے ان کا شریعت کی ان باریکیوں سے تعلق نہیں ہے جو انسان کی عصمت کی حفاظت کے لئے ہیں اس میں عصمت کا کوئی تعلق ہی نہیں پیدا ہوتا جہاں تک ازا کا خدمت خلق کے لئے پیش کرنا ہے بنیادی سور قرآن کریم کا یہ ہی ہے کہ عالی زندگی کو ادنہ کیلئے قربان نہیں کیا جا سکتا ادنہ کو عالی کیلئے قربان کیا جا سکتا ہے یہ ایک اصول ہے بہت وسیع اور زندگی کے ہر پہلو پہ ہوئی ہے اسی کے تابع کوئی اپنی زندگی کو خطرہ اپنی زندگی کے لئے خطرہ مول لے کر کسی اور کیلئے قربانی نہیں کر سکتا بظاہر یہ اچھی چیز ہے لیکن یہ اس قسم کی قربانی اس میں شامل نہیں ہے جو بس طرح جنگ میں انسان کسی کو بچانے کے لئے ماں کسی بچے کو بچانے کے لئے آگیاتی ہے یہ بالکل اور مسئلہ ہے یہ ہے کہ جانتے بوچتے عام حالات میں جبکہ اس کو جو خطرہ ہے یہ اس کے سامنے خود نہیں آسکتی لیکن وہ کہتی ہے میری جان لے لو اور میرا دل نکال کے اس کو دے دو اس کی اجازت نہیں ہے یہ قسم کی خودکشی ہے اور زندگی کو دوسرے کی خاطر اس طرح قربان کرنا کہ اپنی مزی سے کہہ دیا جائے کہ اس کو نکال کے اس کے سورت کر دو یہ جائز نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس سے ادنا حالتوں میں مثلا گردہ نکال کے دینا ہے مرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مرنے سے پہلے گردہ دیا جاتا ہے اور اکثر سورتوں میں بھاری اکثریت میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بالکل معمولی سی رسک ہے زندگی کو براہ راستے سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور دوسرا گردہ اکیلا کافی ہے تو اس کے رستے میں کوئی روک نہیں ہے لیکن جگہ نہیں نکالا جا سکتا دل نہیں نکالا جا سکتا اسی طرح آنکھیں نکال کر دینا زندہ کے لیے میرے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آنکھ اور کان جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے ان کو کسی دوسرے کی خاطر اس طرح قربان کر دے نہ شکری کی حد میں آ جاتا ہے مگر یہ ایک باریک پہلو ہے اس کو بورل لائن کا کیسہ اب کہہ سکتے ہیں ایک آنکھ دی جا سکتی ہے لیکن یہ ایسے لطیف مسائل اور بیسے ہیں جن کو ہمیشہ اخلاقیات کے ماہرین زیر بحث رکھیں گے لیکن میں نے اپنی سوچ عمومی سوچ آپ کے ساندھے رکھ دی ہے یہ احتمالات یہ یہ مکانات ہیں مگر مرنے کے بعد دے دینا قطر اس کا کوئی حرج نہیں صرف ایک اتراز مولوی اٹھاتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو اگر جو ہم نے اٹھایا جانا ہے تو ہمارا عضو کسی اور کے پاس سل آگیا ہوگا وہ ہماری آنکھ لے کے اٹھے گا ہم اندھے اٹھ جائیں گے یا بغیر گردوں کے اٹھیں گے یہ تو بڑی بیوکوفی ہے کیونکہ گردے بھی مٹی ہو چکے ہوں گے آنکھیں بھی مٹی ہو چکے ہوں گی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا یہ تو وہ تصوری غلط ہے جی اٹھنے کا تصور ہی نہیں ہے مٹ جائے مٹی ہو جائے اگر ساری دنیا میں خاک بھی اٹھ جائے اگر اللہ نے وہی اعضائے کٹھے کرنے ہیں تو کسی دوسری کی آنکھ سے بھی کٹھے کر سکتا ہے اس میں تو کوئی روک ہی نہیں ہے اللہ کے لئے لیکن جو حیاء نو ہے اس کی شکل بھی اور ہے اس کا براہ راست انظرات سے تعلق نہیں مگر تمثیلن حدیثوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ چاہے تو تمام ذرات کو قوم کریم کے آیات میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ ملتا کے اس کا کافر سوال کیا کرتے تھے کیا ہم پھر بھی اٹھیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کے بسیدہ ہو چکے ہوں گی ہم بٹی ہو گئے ہوں گے اللہ طرف بتا ہے ہاں وہ قادر ہے وہ قادر ہونے کی بحث اور ہے چاہے تو اگر ویسے ہی جسم بنانا ہو تو اٹھا سکتا ہے لیکن چونکہ ویسے جسم نہیں بنانا اس لئے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیتیں بتاتی ہیں کہ ہم تمہیں ایسے جسم میں اٹھائیں گے فی مالات عالمون کہ اس کا تمہیں تصور بھی کوئی نہیں تو کیا انسان کو اپنا پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں کس صورت کا ہوں جس صورت میں چاہے گا اللہ اٹھائے گا وہ ایک الگ بحث ہے اس کا ان آزا سے کوئی تعلق نہیں جن کی اب بات کر رہے ہیں سیکھئے سیکھئے سیکھئے